حضرت ابراہیم علیہ السلام زمین پہ بیٹھے ہوئے تھی اتنی دیر میں آپ نے دیکھا کہ کچھ چونٹیاں آپ کے قدموں کے پاس سے گزرتی ہیں اور آپ کے قریب آگے فریاد بلند کرتی ہیں کہ اے اللہ کے دوست نبی ہمیں اس دنیا کے وہ راز بتائیں جس سے انسان ناواقف ہیں تو اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ کی خلقت اس زمین کا سب سے بڑا راز خودی سے دور جانا ہے کیونکہ جو خلقت صرف خود کے لیے جیتی ہے وہ خودی سے ناواقف ہو کے خواہشوں میں گرفتار ہو جاتی ہے اور وہی خواہشیں اس خلقت کو برباد کر دیتی ہیں لیکن جو خلقت دوسری مخلوقات سے جڑ کے جیتی ہے تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے کترہ سمندر سے مل گیا ہو اور پھر وہ کترہ نہیں بلکہ سمندر کا حصہ بن گی جہاں جہاں سمندر جاتا ہے وہاں وہاں اس کا وجود بھی موجود کی کا احساس پاتا ہے تب ہی اللہ بھی اپنے تمام بندوں سے یہی چاہتا ہے کہ وہ اس دنیا میں تمام اس کی مخلوقات سے جڑ کے جئے کسی کے کام آئے کسی کی مدد کرے کسی کو خوشی دے کسی کو معاف کرے جو انسان یا جو مخلوق اس صفت کو اپنے میں سما لیتی ہے تو یہ پوری کائنات اس کے لیے رحمت بن جاتی ہے اور یہ دونوں جہان اس کے لیے اللہ آسان کر دیتا ہے کیونکہ اللہ انسان سے صرف یہی چاہتا ہے کہ وہ اپنے آس پاس کے تمام مخلوقات تمام رشتوں تمام عزیز و اقارب کا قدر کریں یہی جنت کی چابی ہے اور یہی دنیا میں عظیم مقام تک پہنچنے کا واحد رستہ ہے